تم نے ان کے جھوٹ پر یقین کر لیا اور یہ تو صرف ایک مثال تھی جانتے ہو اس ایک غلط بھروسے کی وجہ سے کتنے لوگوں کا حق پائمال ہوا ہے تو اس میں میری کیا غلطی ہے آپ تو میری نیت کے بارے میں جانتے ہیں تمہاری نیت تو اپنی جگہ لیکن اس کا نتیجہ کیا تم واقعی اپنے کو بے گناہ سمجھتے ہو جانتے ہو حقیقت کیا ہے کسی کی جوتی کسی کے سر اس کے گناہ کی مجھے کیا خبر یہاں ایسی باتیں مت کرو حاجی یہاں ہر ایک کے حساب کو فَمَنْ يَعْمَلْ مِذْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه وَمَنْ يَعْمَلْ مِذْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه کے حساب سے تولا جاتا یہ بات ہوئی نا میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے غلطی کی اور سرمس نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا تو اس کی سزا میں کیوں بھگت ہوں کیا میرے نیت کا کوئی اثر نہیں اثر ہے کیوں نہیں اسی لئے تمہارے بہت سے گناہ معاف کر دیئے گئے ہیں لیکن اب بھی ایسے گناہ ہے جس کی وجہ سے گناہوں کا پلہ بھولی پھر کہاں گناہ کیا ارے اس بارگِ الٰہی میں جو اتنے اچھے اور محبت ہی فرشتے رہتے ہیں ان میں سے کسی ایک نے بھی میرے اچھے کام نہیں لکھے ہیں آگر میں نے کونسا ایسا گناہ کر دیا جاؤ خدا کا شکر کرو حاجی شکر کرو کہ ابھی تمہاری زندگی ختم نہیں ہوئی ہے پرنہ اس تھندک کی جگہ ایسی چیز کا سامنا کرنا پڑتا کہ یہ تھندک اس کے سامنے ایک معمولی ہوا ہوتی جیسے نسیم کے مقابلے میں دوفان لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی گناہ مجھ سے سرسد ہوا ہے میں نے اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جن کا ازالہ نہیں کر پایا میں نے تو کہا نہ اب کیا کہتے ہو پھر بھی انکار کرو گے نہیں انکار نہیں کروں گا میری گردن پر ایک فرض تھا جو پورا نہیں کر پایا چاہتا تھا لیکن نہیں کر پایا یعنی موت نے موقع نہیں دیا ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے کسی بھی تصور سے پہلے موت آ پڑتی ہے میری مدد کیجئے آپ تو فرشتے ہیں اور خدا کے نزدیک مقرب ہیں میری شفاعت کیجئے کہ ایک موقع مجھے دیا جائے گے جا کر اپنا فرض ادا کر کے واپس آ جاؤں میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی بھی سورت اس کا اضالہ کروں گا سوال ہی نہیں ہے جیم جو تم چاہتے ہو وہ میرے بس میں نہیں ہے کیا مطلب تم کیسے فرشتے ہو آخر وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُوَ مَقَامٌ مَعْلُوم ہم سب کا ایک خاص مقام ایک خاص مرتبہ و منزلت اور ایک خاص محدود اختیارات جو تم چاہتے ہو وہ میرے بس میں نہیں ہے تو اگر باپسی کا کوئی راستہ نہ ہو تو پھر اب میں کیا کروں تم بتاؤ اب میں کیا کر سکتا ہوں میں تمہاری موت کی تقدیر نہیں بدل سکتا لیکن میں یہ دکھا سکتا ہوں کہ اگر تم بھرپائی کیا بغیر اس دنیا سے چل بسے تو تم پر کیسی مصیبت پڑھنے والی ہے تمہارے پاؤ پڑھتا ہوں میری فریاد کو پہنچو تم نے کہا تھا کہ میری مدد کرنے آوگے کچھ تو کرو میرے بہت سے دورے کام رہ گئے ہیں صرف ایک دن صرف ایک دن صرف ایک دن آدھا دن آدھا دن صرف مجھے ایک موقع دو جا کر لوٹ آوں گا میں وعدہ کرتا ہوں ازالہ کروں گا تمہیں تمہارے مقام کا باستہ اگر تم خود نہیں کر سکتے تو کسی ایسے فرشتے سکو جو بارگاہ الہی میں زیادہ مقرب ہو دیکھو صرف میری شفات کروا دو ایک اور موقع مجھے دیں ایک اور موقع دو آخر تم کس کام کے ہو میری شفات کروا صرف یہ خوشخبری دے سکتا ہوں گی وہ نیک عمال جو تم نے کیا ہے اور ان دعاوں کی وجہ سے جو تمہارے حق میں کی جائے ایک موقع تمہیں ملا ہے کہ جب تک تمہاری موت یقینی نہیں ہوتی اتنی محلت مقرر ہے کہ بھرپائی کی کوششیں کر سکو سچ کیا رہی ہو کتنی محلت ہے دیکھئے سلطانی صاحب برین ہیمریج کے بارے میں میرے ساتھیوں نے کچھ باتیں آپ سے کی ہوں گی واپسی کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی مطلب جب وہ مشینیں بند کر دی جائیں تو دل کی دھڑکن بھی رک جائے گی اور وہ ہوگی اصلی موت لیکن میں آپ کے جذبات کو سمجھ سکتا ہوں اور آپ کی حالت کو بھی سمجھ سکتا ہوں وہ بات جو میں کہنے جا رہا ہوں اس کا کہنا میرے لئے بہت مشکل ہے اور شاید آپ کے لئے اس کا سننا اس سے کہیں زیادہ مشکل لیکن ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے ایک خواہش تھی آپ سے دیکھئے سلطانی صاحب آپ کے والد کے لئے واپسی کی کوئی امید نہیں ہے لیکن بعض بیمار ایسے ہیں کہ اب بھی وہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ اور آپ کے گھر والوں کی محبت و شفقت اور قربانی سے ان کو دوبارہ زندگی مل سکے میں سمجھا نہیں ڈاکٹر صاحب میرا مقصد آپ کے مریض کے آزا کا ہدیہ کرنا ہے کہ اگر آپ اور آپ کے گھر والوں نے اس کی اجازت دے دی ان مشینوں کو بند کر کے آپ کے والد کے قلب اور گردوں کو کچھ اور مریضوں کو دیا جا سکے تاکہ وہ زندہ بچ سکے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اجازت دیں یا نہ دیں تاکہ موقع نکلنے سے پہلے کچھ اور لوگوں کو دوبارہ زندگی دی جا سکے کیا ہے دنیا بھئی کسے امید تھی کہ حاجی کے ساتھ ایسا ہوگا اس مرہوم کو کتنا شوق تھا کہ آج کی رات ہم سب ایک جگہ اکھٹھا ہوں کل جب گھر سے جا رہے تھے تو گہ رہے تھے سرماس تمہارے لیے بڑے اچھی خبریں ہیں لیکن کون جانتا تھا کہ ان کی موت کی خبر ہمارے پاس آئے گی کیا ہوا زبردستی دوا کھلا کر سلایا ہے طبیعت بہت خراب ہے میں تو ڈر رہی ہوں خدا نہ خاصتا اپنے ساتھ کچھ کرنا بیٹھے میں نے تو کہا وہیں ہسپٹل میں ان کو بھی ایڈمیٹ کر دیں اگر خدا نہ خاصتا رہت میں انہیں کچھ ہو تو کوئی دو دیکھنے والا ہو مہتا صاحبہ ٹھیک کہتی ہیں وہاں بہرحال چار لوگ ہیں ان کے دیکھ بھال کے لیے یہاں اکیلی ہیں جہتر بھی دیکھتی ہیں حاجی صاحب کی یادیں ہیں لیکن کسی کے باتیں کہاں مانتی ہیں میں ان کے پاس روک جاتی ہوں میں بے روک ہوں گی تمہاری ضرورت نہیں ہے اگر کچھ ہو جائے اور ڈاکٹر اور ہسپریل کے ضرورت پڑے تو تم کچھ نہیں کر پاؤ گی میری بیٹی کسی مارت کو ان کے پاس روکنا چاہیے اگر ضرورت ہو تو میں خود ہی سیما کے ساتھ روک جاتا ہوں لیکن اس وقت ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ بابا کے لیے کیا کرنا ہے امی اسے کہا جائے یا نہ کہا جائے مجھے ڈر لگ رہا ہے ان سے کیا کہنا ہے میری تو ہمت نہیں ہے تم خود ہی کسی طرح کروں کس چیز کی ہمت نہیں ہے بھائی جن مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں آپ لوگ خدا نہ خاصتا بابا کا انتقال تو نہیں ہو گیا ہے سیما اپنے آپ پر قابو رکھو جب تک ہم اجازت نہیں دیتے تو بابا کی حالت جیسے ہی تھی ویسے ہی رہے گی لیکن کب تک شاید خدا نے چاہا اور کوئی امید نکل آئی کوئی موجزہ ہو جائے کسی بہتر ہاسپیٹل میں لے کر چلتے ہیں ٹھیک ہے میں بھی یہی چاہتا ہوں تم تو خود جانتی ہو کہ برین ہیمریج کا کیا مطلب ہے اب تو کوئی امید ہی نہیں بچی ہے اگر کومہ میں ہوتے تو بھی غنیمت تھا لیکن اب ڈاکٹر کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں بھائی جان بھائی جان کچھ کہتے کیوں نہیں ہیں آپ مجھے اٹیک دلائیں گے اور کیا نہیں ہے کہ خدا کے واسے کچھ تو بتائیے نا چاہتی کچھ تو بتائیے نا ان کے جسم کے آسا کو دونیل کرنے کی بات shin وہ ائی جسم کے آسا کو ہی دیا کرنا اے میری خدا مجھے موت دی دے دے اے خدا مجھے موت دے 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 اور اے میری بید گیا مجھے آپ کا اس چاہرہی ہے اگر آپ نے جوڑی wat تو ہمیں جان کو کچھ بھی ہو سکتا ہے میری بہن سیما کیوں اپنے آپ کو پریشان کر رہی ہو میں نے کبہ اسی بات گئی تم خود جانتی ہو کہ امی کی اجازت کے بغیر میں کچھ نہیں کرتا تم نے میری بات بھی پوری نہیں ہونے دی تمہیں کس نے ہم لیا جاؤ جاؤ بہر یہ کیوں آئی ہوتا ہے ستارا بہن اٹھو اٹھو چلو اٹھو چلتے ہیں یہاں ہونے گا کیا آپ نان جان مر گے ہیں ابھی کچھ بھی نہیں ان کا دل کسی اور کو دینا چاہ رہے ہیں ابھی کچھ نہیں پتا بیٹنا بس تون دواء کرو بس دواء کرو بس ستارا 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 تمہیں گھر چھوڑ دوں نہیں یہیں پڑکوں گی دیکھا حاجی اب انہوں نے بھی تمہاری موت قبول کر لیے موسیقی موسیقی اب سب کچھ تمہارے بچوں کے اوپر ہے کہ کون ان سے وہ بات کہے اور وہ کیا فیصلہ لیتے ہیں خدائے اہد و حد کے واسطے کیا تم مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ سکتے ہو چیک ہے جی جیسے تمہاری مرضی لیکن یاد رہے زیادہ وقت نہیں ہے میں تو اپنا پورا موقع کھو چکا ہوں اب تو صرف کچھ ہی منٹ چاہیے خدافزی کے لیے اس سے خدافزی جو زندگی بھر میرے ساتھ رہی ہے زندگی بھر دیکھا فاک دیکھا پھر وہی ہوا جو تم نے کہا تھا دیکھا پھر تم نے ٹھیک کہا اور میں سمجھ نہیں پایا کاش تمہاری بات مان لی ہوتی کاش تمہارے ساتھ سفر پر چلا گیا ہوتا بابا کی قبر پر امی کی قبر پر کاش مجھے خدافزی کا موقع مل گیا ہوتا اب مجھے دیکھو میں ہوں فتہ حسرت بھری نگاہوں کے ساتھ بہت سے لیکن اگر اور ایک آش کے ساتھ مجھے معاف کر دو مجھے معاف کر دو آفاک ٹھیک ہے سیما اپنی ممی کا خیال رکھنا ضرور پوپی جان پیٹا قسم سے میں آپ کے پاس رکھنا جائے قربان جاؤ میں ہوں نا تم جاؤ میں خیال رکھوں گی ٹھیک ہے میں چلتی ہوں جاؤ فی امان اللہ خدا حافظ ممانی جان خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ دیکھو سیما اگر ضرورت ہو تو میں رک جاتا ہوں میں یہاں پر ہوں نا آپ پریشان نہ ہوں تو اگر کوئی بات ہو تو مجھے فورا نتلا دینا ہے بھائی جان آج کے بارے میں پلیز امی جان سے کچھ نہ کہیے گا وہ پرداشت نہیں کر پائیں گی ٹھیک ہے چلتا ہوں چاہیے خدا حافظ امی کہیے تو میں آپ کے پاس بیٹا تم بھی جاؤ پککا ہاں جاؤ ستارہ کا بھی خیال رکھنا ساری چیزیں دیان رکھنا سمجھے ساہسان تم ستارے کے لے کر گاڑی جا کے بیٹھو دیان سے جانا بیٹا جا بیٹا خدا حافظ امی جان خدا حافظ اب جب تم نے زیمیداری لیے تو سب چیز کا دیان رکھنا سمجھے کیا مطلب ہے تمہارا اری کیسے پتاو بھائی کون آئے گا کون جائے گا بس یہی کوئی چیز کم انا پڑ جائے مجھے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میں فالتو بات نہیں کرتا اگر کوئی چیز یہاں سے کم ہو گئی تو تمہارے بارے میں لوگ باتیں بنائیں گے سب کی لگائے تم پہ ہیں سمجھے منو چہر مجھے پلیز پاگل نہ بنا دوں اب کیا کہوں میں نے اقل وندگ بات بتا دی اب تمہارے مرسے جو سمجھ نہ کرنا سمجھے اگر سمجھ رہی ہو کہ میں فالتو کی بات کر رہا ہوں تو آج تمہیں اپنی بھابی کے آنکھوں میں دیکھنا چاہیے تھا کیسے تمہارے یہاں رکنے پر تپ رہی تھی بیچاری کہتی بھی کیا مجھے یقین ہے کہ گھر پہنچتے ہی وہ ساری باتیں تمہارے بھائی کے کان میں بھر دیں گی تم خود ہی دیکھنا تم اکیلے اندھیرے میں کس لیے بیٹھے ہو کیا ایسے پریشان ہوں ان سے کوئی فائدہ ہوگا میرے چارے مرہوم بابا تو چلے گئے اس وقت زندوں کے بارے میں سوچو ان مسائل کے بارے میں سوچو جن کے زمینداری اس وقت تم پر ہے مہتاج میں امی کے لئے پریشان ہوں سمجھی میں سوچ رہا ہوں کہ اگر امی کو پتا چلے کہ اب بابا کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا ہاں کیا ہوگا اور اگر ڈاکٹر کی بات کے بارے میں پتا چلا تو پھر وہ آوائے لاؤ امی جان امی جان کو تو کبھی نہ کبھی یہ جاننا ہی پڑے گا لیکن ٹھیک تو یہ تھا کہ آج جہاں تمہیں وہاں رکھنا چاہیے تھا مہتاج تم نے تو دیکھا کہ میں وہاں رکھنا چاہ رہا تھا لیکن سیما نے رکھ دیا میں خود بھی ڈر رہا ہوں کہ کوئی ان کو فون کر کے کچھ کہنا دے کہ جسے وہ سب کو سمجھا ہے تو اس صورت میں لیکن ان تمام باتوں کے باوجود تمہیں وہاں رکھنا چاہیے تھا کیا مطلب ہے تمہارا میرا مطلب تو تم خود ہی بہتر سمجھ رہے ہو مہتاج اب تم حد سے آگے بڑھ رہی ہو اگر تمہیں سیما سے کوئی پرابلم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بھی کہتی رہو ایک طرف بابا ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے اور وہ میرے امی کی حالت ہے اوپر سے تم کہہ رہے کہ میں جھے گھر پر رکھنا چاہیے تھا کہ خدا نہ خاصتہ سیما کچھ غلط نہ سوچے میرا مقصد صرف سیما نہیں تھی میرا مقصد آپ کے محترم بہنوئی ہے کہ کچھ زیادہ ہی ہوشیار نظر آ رہے ہیں چلو اب سرمست کی بیباری آ گئی اگر تم اپنے بہنوئے کو نہیں پہچانتے میں ٹھیک سے پہچانتی ہوں اب جب دیکھ رہا ہے کہ حاجی کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے اور حالت ایسے ہیں تو کوشش کر رہا ہے کہ اپنی مچلی خود ہی پکڑ لے کیا نہیں سنا تھا کہ کہہ رہا تھا کہ حاجی مجھے ایک اچھی خبر سنانے والے اس کا اس سے کیا مطلب ہے تم اپنی آنکھیں جو بند کیے ہوئے ہو حاجی نے تو سوچا تھا کہ شاپنگ سینٹر کو اپنے کسی بچے کے نام کریں گے تو کیسے ایک بہر سرمست ہی کو ایک اچھی خبر سنانے والے تھے میں سے مجھے کیا پاتا تو تم کہنا چاہتی ہو کہ سرمست کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب معلوم ہے کہ اب حاجی ہی نہیں ہے تو یہ بات چھوڑ سے کیا فرق پڑتا ہے تم خود سمجھ رہی ہو کہ کیا کہہ رہی ہو چلو میں مان لیتا ہوں کہ ایسا ہے تو پھر اصل تو پیپر ہے میڈم پیپر لیکن اگر سرمست کو پیپر مل گیا اور اس پر قلم چلا دیا تو تم کہا سے سمجھو گے جیسے ابھی کہیں محبت سوجھی اور اٹھ کر ہمی جان کے پاس چلا گیا اور وہاں تو ہمی جان کے تیبیت خراب ہے اور کوئی گھر پر بھی نہیں ہے آرام سے ڈھونڈے گا کہیں کاغذات میں وہ مارکٹ کے پیپر بھی مل گئے تو ٹھیک ہے چلو مان لیتا ہوں کہ سرمست ویسا ہی آدمی ہے جیسا تم کہہ رہی ہو اگر اس نے بابا کے کاغذات چھوئے تو کیا سیما صرف اسے دیکھتی رہے گی کچھ تو پوچھے گی نا اس سے سیما ایسا کہہ رہے ہو سیما جیسے تمہیں کہا سے پتا کہ مارکٹ کے کاغذات گھر پر ہیں تب تو اور بھی برا ہے اگر آفیس کے علماریوں میں ہوا تو زیادہ حسن سے قلم چلا لے گا اور اس وقت جب بابا کی طیبیت خراب ہے تو اور آسانی رہے گی فیکٹری میں بھی سب اس کے انڈر میں ہیں آسان اسے کاغذات بنوا سکتا ہے اور فیکٹری کو زیادہ سے زیادہ مقروض بنائے گا اور پھر انہیں اپنے جیب میں رکھ لے گا تم واقعی نہیں سمجھ رہی ہو کیا کہہ رہی ہو تم ساسان اور مہتاب کے مسئلے میں اتنی جذباتی ہو چکی ہے ان کا نام بلاوجہ متلاو اس بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے اب کچھ بچا نہیں ہے میں اس وقت کہہ رہی ہوں کہ اپنی آنکھیں کھولو پتہ چلا کہ جب ہوش آئے تو بہت دیر ہو چکی ہوگی بہت ہی دیر تم تو اپنے آپ کو بابا کے حساب کی طرف سے دور رکھے ہوئے ہو اگر سرمس نے پیپر بنوا کا فیکٹری کو مقروض بنا دیا تو تم کہاں سے سمجھ ہوگے تم کیوں بکواس کر رہی ہو یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم اتنی آسانی سے جی اس کے لیے کہ جس کے پاس فیکٹری کے تمام کاغذات ہوں اور حاجی کی طرف سے دستخط کا حق بھی رکھتا ہو اس سے بھی زیادہ آسان ہے جب تک حاجی زندہ ہے اور فیکٹری کے تمام کام اس کے ہاتھ میں ہیں کچھ بھی کر سکتا ہے یعنی آپ فرما رہی ہیں کہ بابا کے انتقال سے پہلے ہی میں اسے کام سے نکال دوں ہے نا جی نہیں جنا میں کہہ رہی ہوں کہ اب جب ایسا ہو چکا ہے اور حاجی کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے تم کو یہاں بیٹھ کے ازاداروں کی طرح غم نہیں منانا چاہیے تم کو بتانا چاہیے کہ حالت بدل چکے ہیں اور تم بڑے بیٹے ہو اور ان کے جانشین ہو اور سب سے اہم سے یہ کہ مارکٹ کے کاغذات کہیں سے ہی ڈھونڈو تاکہ سرمس کا ہاتھ ان تک نہ پہنچے ورنہ وہ جا کر کیا بتاؤں ہو سکتا ہے سب اپنی بیوی یا کسی بچے کے نام کرا دے تمہیں اصل بات بتاؤں مہتاج میرے لئے آج کی رات بہت بولی ہے اور تمہارے شکوہ کرنے کا حوصلہ نہیں ہے میرے پاس ایک مہربانی کرو قبل اس کے کہ مجھے اور زیادہ غصہ ہے تم کمرے سے باہر نکل جاؤ مجھے اکیرا چھو جی ضرور ایسے بیٹھے انتظار کرتا رہو تاکہ سب تم سے چھین لیا جائے اللہ ما فی السماوات و ما فی الارز لحو الملک و لحو الحمد و حوالا كل شيء قدیر هو اللذی خلقكم فمنكم کافر ومنكم مؤمنون والله بما تعملون بسیر خلق السماوات والارز بالحق بسبركم فعسنا صوركم وعليه المسیر یعلموا ما فی السماوات والارز و یعلموا ما تسرون و ما تعلنون واللہ حوالی من بذات السدور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے جان آگا کہو تو سہری کے لئے کچھ پکا دوں نبعوا الذین کفروا من قبل فزقوا ببالا عمرهم ولهم أزاب أليم ذلك بأنه كانت تعطیهم رسلهم بالبينات فقالوا موسیقی 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 بہت افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑا ہے کہ جو باتیں حاجی سلطانی کے بارے میں آپ نے سنی ہو سہی ہیں وہ اس ایکسیڈنٹ کے بعد ایک ایسے حادثے کے شکار ہو گئے ہیں کہ اب افسوس افسوس ہے کہ ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا میں آپ کے حالات کو سمجھ سکتا ہوں میں خود آپ سے زیادہ غمزدہ ہوں حاج فتح ہم سب پر باپ کی جیسا حسان رکھتے ہیں لیکن الہی تقلیق سامنے کیا کیا جا سکتا ہے کیا کیا جا سکتا ہے ہم سب رضائے خدا پر راضی ہیں سرمز صاحب اگر جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ حاجی کی طویر اتنی خراب ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں حاجی کے لئے نہ تو میں کچھ کر سکتا ہوں اور نہ آپ بس دعا کریں طلب شفا کریں جس ماہ مبارک میں آپ ہیں اس میں دعا ہر مہینے سے زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے تو پھر ان کے لئے دعا اور طلب شفا کریں سہر کے وقت افتار کے وقت صبح کے نماز میں جب اپنے خدا سے راز و نیاز کرتے ہیں جہاں تک کام کا سوال ہے آپ کا کام پہلے کی طرح ہی رہے گا تمام کام پہلے کی طرح جاری رہیں گے اور آپ سب سے میرے گزارش ہے کہ حاجی کے گھر نہ جائی گا ان کی فیبلی کے بارے میں ذرا سوچئے گا اس فیبلی پر بہت بڑی مصیبت پڑی ہے وہ اس وقت شاکٹ ہیں ان پر اب آپ نے اپنے کام پر جائیے چلی چلی سرمت صاحب ایک بات کرنیت ہے آپ سے جی فرمائیے مسئلہ پورے طرف ختم ہو چکا ہے یا کوئی امید ہے کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ برین ہیمریش کا کہیں کوئی علاج ہوا ہے تو پھر آپ کیا کرنا چاہیے کس سلسلے میں فیکٹوری کے کام مالی اعتبار سے اس کے حساب کتاب اور اس وقت تو حاجی بھی نہیں ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے پہلی بات یہ ایک حاجی صاحب مرہوم نہیں ہوئے ہیں دوسری بات اب تک کون کاغذات پر دسخت کرتا رہا ہے بے شک آپ ہی ٹھیک ہے تو جو اپنا کام کرو شکریہ پہلی بات پیف ہیلو خوشتش کمپنی سے فون آیا ہے آجے سلطانی سے بات کرنا چاہ رہے ہیں ان سے کیا کہوں کنیکٹ کرو میں بات کروں گا جی ضرور معاف کیجئے کل ہمارے دو عزیزوں کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا قالبان اسی ہسپیٹر میں انہیں لائے گیا ہے ان کی طبیعت پوچھنے دو ان کے نام ان کے نام پولیزادے جعفر اور جواد قولیزادے باپ بیٹی ایسے نام تو یہاں پہ نہیں ہے یقین ہے آپ کو لیکن اس سے کہا گیا تھا اسی ہسپیٹر میں لائے گیا ہے میرے خیال سے ان میں سے ایک کر تو ہارٹ ٹوٹا ہے اور دوسرے کی حالت بھی بہت نہیں جنار یہاں اس سلسلے میں صرف دو کیس آئے تھے اور ان کا یہ نام بھی نہیں تھا ایک تو فوراں ہی مر چکا تھا اور دوسرے کا بھی برین ہیمبرج ہوا ہے شاید ان کو کسی دوسرے ہسپیٹر میں لے گئے ہیں کم سے کم اس سے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے تھے کہ وہ آپ کی رشتہ دار نہیں تھے بہت شکریہ موسیقی 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 ہاں یہ سب ادھر رکھو اس طرف سورج کی طرف ہاں ادھار ہاں ٹھیک ہے تم ہاسپٹل کیا کرنے گئے تھے ہاں پیقوف ہمارا تو کام ہو گیا دوسرے کو بیرن ہیم ریچ ہو گیا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں ہو گیا تو ہو گیا ہم کیا کریں وہاں کیا کرنے تم گئے تھے ہاں ایسا کام کرنا چاہ رہے تھے کہ کوئی ہم پر شک کریں ارے بھائی تم سمجھتے کیوں نہیں ہاں ہماری غلطی تھی جو ہسپٹل نہیں پہنچانے گئے ہم آواز دیمی رکھو یہاں ہمارے لی مصبت کرنا کرنا تھوڑا دیو بولو ارے اگر ہم نے اسے ہاسپٹل پہنچا دیا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا ہماری غلطی ہے ہمارے میری بات سنو ہم چاہے اسے ہاسپٹل لے جاتے یا نہ لے جاتے انہیں مرنا ہی تھا مر گیا اب کیا کر سکتے ہیں ہم تم جاؤ اپنے کام کرو اور مجھے بھی اپنا کام کرنا چاہتے ہیں اگر ہم نے اسے ہاسپٹل پہنچا دیا ہوتا تو وہ اسے بچ سکتا تھا سمجھے جاؤ اپنا کام کرو کیسے بچ سکتا تھا وہ باتاؤ تو دیکھو تم اشارت پاگل ہو گیا میں اپنے اوپر مسیوت نہیں آنے دوں گا تم کچھ نہیں ہوگا کون ڈرائیو کر رہا تھا میں کس کے بیویوچے ہیں میرے کون اس کی قیوت دے گا میں کون جیل جائے گا میں اب تم اشرافہ سو جی ہے ہاں بولو میرے لیے تم اشرافہ سو جی ہے تو میں کیا کروں اس کی قیمت میں دوں دیکھو میں نہیں مانوں گا کہ تم الزام مجھ پر ڈالو یا مجھے کسی مشکلیں بھسا ہو میں اپنے بیوچوں کے تمہارا حسین نہیں بناوں گا اگر تم نہیں مانے یا چوب رہنے کی زحمت نہیں کرو گے تو میں جا کر تمہیں ہی قسوہ ٹھرا دوں گا یہ ڈرائیو کر رہا تھا وہ مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے اس نے مجھ سے بھاگنے کو کھا تھا اسی نے مجھے بھڑ گیا تھا سارا قصور اسی کا ہے سب کام اسے کیا دہرہا ہے میں اس عمر میں میں اس عمر میں کی کام کر سکتا ہوں اب زرائے اسے دیکھیں ایسا پاپاڑ بھیلوں گا تمہارے لیے کیا بتا ہوں اسی بات کھڑی کروں گا تمہارے لیے کہ زندگی بھر بھول نہیں پاو گے سمجھے چلے جاو امی جان سو رہی ہے تمہارے سونے پہ قربان جاؤں کون ہے بیٹا خسرو مامو آئے ہیں اچھا ٹھیک ہے تم اندر چلو اسلام علیکم بھائی جان اس وقت یہاں کیسے میں رات بھر نہیں سو پایا سی ماں میرا ذہن یہیں لگا ہوا تھا میں نے سوچا کہ میں بھی امی کے پاس ہوں گا تو ذہنی سکون رہے گا اگر تمہارا کرنا چاہتے ہیں تو جاو نہیں نہیں بھائی جان میں بھی پریشان ہوں یہاں رہوں تو بہتر ہے ستارہ بھی تو آ چکی ہے یہاں طبیعت کیسی ہے صبح جب سے اٹھیں اسی وقت سے بہتاب ہیں ہسپیٹل جانا چاہ رہے ہیں زبردستی شام تک میں نے ان کو روکا ہے اب بھی سو رہی ہیں اندر آئیے خوش آمدی بھائی جان موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی لا حال والا قوتہ جنب میں نے آپ سے گزارش کی کہ مجھے یہاں تنہا چھوڑ تھے کیوں میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں زمین والوں کے ٹائم کے حساب سے کئی گھنٹوں سے یہاں سے تم ہلے نہیں ہوتھو کتنی دیر سے وقت بہت کم ہے اور کام بہت ساہتا اب میں کیا کروں اب تو حاجی مر گیا چھوڑو چھوڑ دوں گا لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اپنی کچھ شکایتوں کا جواب دو کیا ابھی تک تو صرف گودرز کی شکایت تھی آپ شکایتیں ہو گئیں میں نے تو تم سے کہا تھا اور بھی دوسروں کے حقوق ہیں جو تمہاری وجہ سے پامال ہوئے ہیں جس کا جواب تمہیں دینا پڑھ تم میری مدد کرنے آیا ہو یا گناہ یاد دلانے آخر میں نے کونسی غلطی کیا جس کی مجھے بھی خبر نہیں ایسے کوئی فائدہ نہیں آجی تم اگر چاہتے ہو کہ میں تمہاری مدد کروں تو پہلے تم خود اپنی مدد کرو اپنے آپ کو دھوکہ مت دو کہنا پڑے گا کہ کن کن پر ظلم کی ہیں ورنہ موقعات سے نکل جائے گا قدم اول اقرار ہے گناہوں کا دوسرا پشیمانی کا اظہار اور توپہ ہے اور تیسرا غلطیوں کو صدھارنے کی کوشش دیکھو اگر میں نے جوانی اور ناپختگی میں کوئی غلطے کی ہے تو اس کا خمیازہ بھگا چکا ہوں سوائے ایک مسئلے کے جس کے بارے میں پتا تھا کہ زندگی میں ازالہ نہیں کر سکتا تو وسیعت نامے میں لکھ چکا ہوں تا کہ کوئی کرز میرے سر پر نہ ہو میرے ساتھ ایک جگہ چلوگے موسیقی 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 تم یہاں کیا کبھی ہو کیا حرص کرو یہ تو مجھے بوچھنا چاہیے تھا دیکھا کہ میرا بھائی جان یک بھائی خائب ہو گیا لیکن یہاں ملنے کیوں بہت نہیں تھی میں یہاں ایتا دیکھ رہی ہوں میں سیما تو خلص سمجھ رہی ہو واقعی میں تو پھر بابا کے صندوقچے میں کیا تلاش کر رہے تھے سرمس مجھ سے کچھ کہہ رہے تھے لیکن مجھے یقین نہیں آیا سرمس نے تم سے کیا کہا وہی چیزیں جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں دیکھو سیما مجھے نہیں معلوم کہ سرمس نے تم سے کیا کہا لیکن میں یہاں دیکھنے آیا تھا کہ انہوں نے کوئی وسیعت نامہ وغیرہ چھوڑا یا نہیں بس یہی ہے وسیعت آپ پسیت نامہ دلاش کر رہے تھے میں تو سمجھ رہی تھی کہ سرمس شاپنگ سینٹر کے کاخزات کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے بھائی جان سب سے امید تھی لیکن آپ سے لئے بہت بہت شکریہ میں صرف یہاں یہ دیکھنے آیا تھا کہ انہوں نے کوئی لکھا وغیرہ چھوڑا ہے کہ نہیں کہ اگر اگر خدا نخواستہ انہیں کچھ ہو جائے تو ان کے آزائے بادن کو حدیہ دینے کے بارے میں میں کیا کرنا چاہیے بس یہی قسم سے یہی چلو مانی لیتے لیکن کیوں مجھ سے نہیں کہا ساتھ آکے ڈھونڈ دے ہم یہاں میں نے سوچا پہلے میں خدا ہوں کوئی آنے والا تھا نہیں آرے میں بھول گئی تھی خدا خدا نخصہ کچھ ہونا گیا ہوں ہے کیا لگتا ہے تمہارے بچے تمہاری وسیعت پر عمل کریں گے بچے میں نے وسیعت نامے میں صادق کو اپنا وسیع بنایا ہے وہاں میں کہہ چکا ہوں کہ کیا کرنا ہے لیکن تم اپنی بات کہنے پہتے اب اگر تمہاری بچے تمہاری وسیعت پر عمل نہ کرے اور اس سے کچھ نہ کہے تو تم نے خود اپنے ماں باپ کی وسیعت پر عمل کی تھی میں تمہارے جواب کو منتظر ہوں تم کو بھی یہی موقع ملا دیکھو پر کیا ہو رہا ہے پہی آفاں کو کچھ ہو تو نہیں کیا باتا مجھ سے بھاگنا چاہے اپنے آپ سے کیسے بھاگنا چاہے اللہ حالہ مہمی یہ کیا ہوگا ملان یہ کیا ہوگا بیٹھا یہ کیسے ہوا پتا نہیں جب ہمیں اطلاع دی گئی تو سادیک سادیک تم مجھے دیکھ رہے ہو نہیں دیکھ سکتے حاجی تم تو جانتے ہو کہ وہ نہیں دیکھ سکتے اور تمہاری ماں ان کی حالت اس وقت کی ایزی ہے ماں محمی کا تو پوچھے احمد احمد کی طریق بہت خراب ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ بابا واپس نہیں آئیں گے بڑی مشکل سے ان کو دوا دے کر سلایا ہے باہو جان شاید آپ کی بات سے ان پر اثر پڑے ہیں چلیئے 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 آئیو امان آئیو پر تشکل آجا مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کل بلکل ٹھیک ٹھاک اپنے پیروں سے ہمارے گھر آئے تھے اب کیا کہوں کاش میں نے نہیں جانے دیا ہوتا کاش میں بھی ساتھ سے دی جاتی کون سوچ سکتا تھا کہ یہ میری آخری ملخات رہے گی ہم افتار پر آنے والے تھے سلام علیکم بابا علیکم سلام بیٹا کیسے ہو شکریہ خسرو مامو اور مہتاب کی گاری یہاں پر کھڑی ہیں وہ آئے ہیں کیا جی ہاں خسرو مامو پہلے آگے تھے اور مہتاب بھی سادک نانک ساتھ آئی کب پہنچے سلام علیکم کیسے ہیں آپ تشریف لائیے پلیز بیٹھئے مامو جان تازیت پیش کرتا ہوں زہمت کی آپ نے قربان جاؤں آپ پہ خسرو صاحب آپ کیسے ہیں بہت شکریہ کیسے ہو امی جان کیسے ہیں کیسا ہونا چاہیے تھا ٹیبلٹ کھلا کر سولائے آپ کو کس نے بہتا ہے مامو جان مہتاب نے آکر اطلاع دی تھی دیکھ رہے ہیں دنیا کیا ہے دیکھ رہے ہیں کل ہی جیسے بات بھی کہہ رہتے ہیں ہاں جانا ہے دیکھئے کل وہ افتار پر ہمارے ہیں آئے تھے پیٹھا مات رو میری جاند میری یہاں بھی مہمان تھے بہت پریشان تھے کسی وقت میں نے انہیں اس حالت میں نہیں دیکھا کہہ رہے تھے کہ بہت پورا خواب دیکھا ہے صرف مرنے کی بات کر رہے تھے اور یہ کہ مرنے کے بعد میں ان کی نیا کوئی کام کروں کیسا کام مامو جان نہیں مالوں یعنی کہنے کا موقع ہی نہیں ملا کہا تھا بعد میں بتاؤ گا کون سمجھ سکتا تھا کہ بعد ہی نہیں آئے گا اور اگلی ملاقات قیامت میں ہوگی دادی جان اٹھ گئی آم کب اٹھی دادی آم ابھی صادق کی آواز سنائی دی وہ آگیا ہے کیا جی مامو مانی کے ساتھ ہی آئے ہیں آپ کی خیریت پوچھنا چاہ رہے ہیں کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے جو دیکھے آکے کہ مجھ پہ کیا مصیبت پڑ گئی ہے مامو جان بابا کا دل بیلکل ٹھیک کام کر رہا ہے اتنا ٹھیک کہ اسے کسی دوسری کو ٹرانسپینٹ کیا جا سکتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گھر والی اجازت دیں تو دادی جان بابا جلدی آئے ہیں بابی جان خدا ہم پہ رحم کرے میری بہن آفاق پریشان مت رو آجی فتح کی قسم صرف ایک منٹ میری بات سنو سنو تو میں کیا کہہ رہا ہوں کیا کہوں میں دیکھو مچ پہ کیا مصیبت پڑ گئی ہے دیکھو کہ کیسے بچے میرے اید گردے کا ٹھوک ہیں سب مل کر اپنے باپ کو مارنا چاہ رہے ہیں امی جان یہ کیا بات کہہ رہے ہیں ایک لفظ نہ بولا خدا کی قسم اگر اور کچھ کہا تو لیکن جاؤ تمہیں آواز نہیں سننا چاہتی جان امی جان پلیز پریشان نہ ہو کسی نے کہا کچھ کہا ہے اور کیا کہتے تم لوگ تمہارے باپ تو زندہ ہے نا تو ان کا دل کسی کو دینا چاہ رہے ہو ساندھ خدا کیلئے کچھ کہو تم ہی فتح کہ تم پر حق تھا یہ سب بے مروت ہے یہ سب نہیں سمجھ سکتے میں جانتا ہوں تم سبشتی ہو تم سبشتی ہو تم سبشتی ہو تمہارا غم مجھ سے بہت زیادہ ہے اگر ہاں جی تمہارے لیے شوہر تھے تم میرے لیے بڑے بھائی ایک دوست اور اچھے ساتھی ان کے نام پر میں قسم کھاتا تھا اور ان کے حکم کو مانتا تھا اور ان کے حکم کو مانتا تھا لیکن دیکھو خدا کی مسئلہت کو تمہیں ماننا ہی پڑے گا فتح بھی زندہ ہے دل دھڑا کرا ہے ان کا میں میں کیسے ان کے مرنے کی ہی چاہتے دے دو بے انساف امت کرو گر ساتھ دل کی دھڑکن تو ان کو زندگی لوٹا نہیں سکتی ان کی زندگی اس ماشین پر ٹھیکی ہے کہ اگر بند ہو جائے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا اگر زرہ برابر بھی امید ہوتی تو ڈاکٹر ہم سے ضرور کہتے فتح بھی نہیں لوٹیں گے اس وقت ان کی روح کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے اس وقت ان کی روح کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے میں قلب وغیرہ کے حدیعے کے سلسلے میں کچھ نہیں کہوں گا نہ اس کی ہمت ہے اور نہ اس کی طاقت صرف تم سے یہ چاہتا ہوں کہ تم جو کہ ہمیشہ فتح کی ہم دل اور ساتھی رہی ہو اس آخری مرحلے میں ان کی مدد کرو بس یہی